اَنَبِي مَرْصَدْ لِلْغَنَوِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُسَلُّوا إِلَيْهَا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے رقم ہے ایک ہزار چھہ سو بیس ترجمہ ہے ابو مرصد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے کبھی لماز پڑھو بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ قبروں پر اعتقاف کی چلہ کشی کی صورتیں پیدا ہوں گی قبروں سے استمداد کے تصبرات پیدا ہوں گے قبر والوں کے بارے میں ترہ ترہ کے نئے فلسفے ایجاد ہوں گے ان کو زندہ اور فیض رسان سمجھا جائے گا تو ان سب چیزوں کی بنیاد کو ڈھا دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قبروں پر بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے کبھی نماز پڑھا کرو میں نے لکھا یہ ظاہر ہے کہ صد زریعہ کا حکم ہے یعنی کیوں روکا گیا ہے قبر پر بیٹھیں یا کسی گلی میں بیٹھیں یا کسی بازار میں بیٹھیں تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر شارے اس سے روک رہا ہے تو کیا باعث ہے تو صد زریعہ اس کا باعث ہے صد زریعہ یعنی ایک ایسی چیز سے روکنا کہ جو کسی برے کام کی طرف لے جا سکتی ہے یہ ظاہر ہے کہ صد زریعہ کا حکم ہے اور اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ قبرے کسی وقت لوگوں کے لیے سجدہ گا نہ بن جائے یعنی پہلے تو ہو سکتا ہے کہ محبت کا جذبہ ہی لے جائے لیکن آہستہ آہستہ وہ سارے تصورات پیدا ہو جائیں جو بدقسمتی سے یہود کے ہاں بھی پیدا ہوئے مسیحیوں کے ہاں بھی پیدا ہوئے اور ہم مسلمان بھی ان سے محفوظ نہیں رہے سجدہ گا نہ بن جائیں اور اس کے نتیجے میں وہ شرک جیسے جو ان کے مرتقب ہونے لگیں چنانچہ یہی ہدایت ہے جس کی خلافوردی کے نتائج ہم بات کے زمانوں میں صالحین کے مقبروں پر دیکھتے ہیں یعنی اللہ کے پیغمبر کی اگر اس ہدایت کو پیش نظر رکھا جاتا اور اس میں ترہ ترہ کی تعویلیں نہ کی جاتی تو صد ذریعہ کا حکم تھا اس سے فلواکہ وہ دروازہ بند ہو جاتا وہ کھلتا ہی نہ لیکن جب اس کی خلافوردی کی گئی ہے اور شروع میں جب خلافوردی ہوتی ہے تو کچھ تعویل کر کے ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر نے تنبیہ فرمائی تھی کہ یہ کام کرو گے تو یہ نتیجہ اس کا نکلے گا تو بعض موقعوں کے اوپر کوئی چیز اس لیے ممنوع قرار دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں یہ غلط کام ہوتا ہے جیسے بدکاری کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے ملاوت کرنا ہے اور بعض موقعوں کے اوپر اس لیے کسی چیز سے روک دیا جاتا ہے درہا حالے کہ وہ اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہوتی کہ وہ غلط نتائج تک لے جا سکتی ہے غلط کاموں کی طرف ترغیب کا ذریعہ بن سکتی ہے اس کے بطن سے برائیاں جنم دے سکتی ہیں اس لیے کہ برائیاں کبھی بانج نہیں ہوتی وہ تو پھر آہستہ آہستہ اپنی اولاد پیدا کرتی چلی جاتی ہے تو یہاں حضور نے فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھنے کے لیے احتمام کیا کرو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے کبھی نماز پڑھا کرو ان میں سے جو کام بھی کرو گے وہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ بن کر رہے گا اس کو اپدا ہی میں روک دو اگر یہاں نہیں روکو گے تو پھر نتائج بھی دیکھنا پڑے گی وآخر دعوانا الحمدللہ ڈبلہ 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 شکریہ